موسیقی 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 پر آپ کو دور کر میں کیسے جا سکتا جو کہا گیا وہ کرو کہتا پا جو آپ کیا رجا کو یہاں سے دور لے جاؤ موسیقی 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 راج ماتا سیوگامی بھلا تمہیں کبھی لگا کہ تمہیں اپنی ماں کو مار دینا چاہیے مجھے تو لگا جو گود صرف تمہیں ملنے چاہیے تھی اس کے جن لیتے ہی تمہاری ماں نے آدھی اسے دے دی تب پہلی بار اسے مارنے کا بیچار آیا گہنوں میں بٹوارا راج بیہوں میں بٹوارا اور اتھیکاروں میں بٹوارا جب ہر چیز میں آدھا حصہ وہ اسے دے رہی تھی تب مجھے لگا کہ اس کے فرانڈ لیلو اور جب یہ رات سگھا سن اسے دیا جا رہا ہے جی کرتا ہے انہی ہاتھوں سے گرگن مرور کے اسے مار ڈالوں کیوں بھلا مار ڈالیں یہ آپ کی مدیرہ بول رہی ہے پیدا جی تباری مہ کا پال تو کتا گیا کیا رے کتے پر بھو کیا بھوک رہا ہے آنے والی بجھے تشمی کو پاہو بھلی کا راجیہ بھی شیک کیا جائے گا راج مہدہ کر آدھے شیب یہ سماچار پہلے آپ کو دیا جائے اس دن میں یہی ہوا میرا راج سنگھا سن میرے چھوٹے بھائی کو دے دیا گیا تھا اور آج میرے بیتے کا راج سنگھا سن میرے اسی بھائی کے بیٹے کو دیا جا رہا ہے اب میرا بیتا میرے بیتے کا بیتا اور اس کے بیتے کیا ہم صرف غلامی کرتے رہیں گے میرے بیتے کو دے مجھے بتاؤں جی مہاراجہ کیوں نہیں بنایا گیا ہاں اب آہی جو اس کیے دیکھ ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا یہ لوہے کا ہاتھ ہے رہا لوہا لینے کے لیے آپ کے راجر نہ بننے کا کاراں آپ کے آبائیش ہاتھ نہیں ہے پرکو آپ کی آبائیش بھتھی ہے آپ کیا پرکو کیوں نہیں کتے راج گھرانے کو آپ سب کہنے والے کی سوالکار دی جاتے ہیں بھولیا شما کریں جو سوائم آپ کی پتنی کی ہتیا کے بارے میں سوچیں اس کی بھتھی آبائیش نہیں تو کیا ہے پرکو موسیقی تو میں سوالیہ میں ہی بھرگو کوتا ہوں سوالیہ یہی ہے پاٹلی پھوٹر کی راج کماری وارونی کہتے ہیں پورے بھارت میں ایسی اپورو سندری کوئی اور نہیں آنکھوں میں چمک نہیں ہے یہ باہو بلی کے لائک نہیں کوئی اور دھونڈو جی مہارانی ایک بات کا دھیان رہے شاستری جی آنے والی بدو صرف باہو بلی کی پتنی نہیں اس سامراجی کی ہونے والی مہارانی بھی ہوگی اس پر اونگلی اٹھانے کا کوئی بھی کارن نہیں ہونا چاہیے باہو نے بلائیا ہاں باہو تمہیں دیشاتن پر نکلنا چاہیے جی وہاں راج باتا راجیا بھیشک کے گھڑے نکٹ آ رہی ہے اس سمیں دیشاتن کے لئے شاید ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے بھگوان کی اتصو مورتی کو مندر کے گربک رہستہ نکال کر کیوں گھومیا جاتا ہے مندری بھر تاکہ پراجا کے سکدک بھگوان سوائم دیکھ سکے باہو جب ہونے والے مہاراج راج مہل سے باہر نکلتے ہیں تب ہی ان کو پراجا کے سکدک کا پتا چلتا ہے جی ماں کٹپا کو اپنے ساتھ لے جاؤ جو آگیا یہ بودھے بابا کی اممہ بچپن سے وہی کہانیاں سنا سنا کر میرا سر کھا گئے ایک بار اور سہن کر لو جب تک تم لوٹو گے ایک راج کماری ڈھونڈ لوگی جو تمہیں سندر کہانیاں سنائے گی موسیقی 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 اس سومر میں بھی تم اتنے منموجی ہو ماما ارے ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ان دنوں میں تنوار چلا ہوں یا لاتھی ہمارے محل کی لڑکیوں کی پلک تک نہیں چپکتی تھی اب تم رہنے بھی تو ماما موسیقی 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 پچاس یوجن کی دوری تک لکش کو بھیل دینے والا یہ دھنوش تمہاری لیے ماں چھوٹے بھائی کو سنگھاسن دینے کے بدلے میں مجھے یہ دہنٹ دی جا رہی ہے سنگھاسن نہ ملنے کا شوک منائے اتنا کیرا ہوا نہیں ہے آپ کا بیٹھا راجماتہ شیفگامی دیوی کا نیڑنے سر آنکھوں پر وہ بھار دے کر اس کا اپمان نہ کریں موسیقی 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 جی آم موسیقی 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 اس دھرتی پر اتنے سال بتا دیئے کس لئے کہیں بھی کبھی بھی ایک بار بھی نکھایا دی دو لوگوں پکڑ کے پچھے سے نمت مرس میں ڈبھو گی ہی بھی آج میں پیار سے تل کے کھائیں آہ سوارک کیا ہوا تجھے صبح نو ٹھیک چل رہے جی راج کباری دیو سینا پڑھا رہی ہے آؤ دیو سینا اتنی رات کے آئی ہو تو کوئی وشیش کارن ہوگا کمار صبح میں تمہارا کارنامہ نہیں دیکھ پائی ابھی دکھا دو مانے ابھی اتنا بڑا کندہ کہاں ملے گا آہ کس نے کھپے کے پیچھے چھپا دیا کندہ تو ٹھیک ہے پر تلوار کہیں رگ دی کھپے کے پیچھے چھپا دے کھپے کے پیچھے چھپے پڑھا جس ڈکھے پڑھا ہے تو انرث ہو جائے گا پرپو آپ تو یہ جانتے ہی ہوں گے کیوں نہیں جانتے بس بھول گئے تھے سمایہ پر ہمیں یاد دلانے گا صفیرے ہمیں شکار پر جانا ہے کمار کیوں جنگلی سور کھیتوں کو مجھے سور سے گھنا دیئے سور نہیں جنگلی سور اس سے بھی کسانوں کو شکایت ہے کہ وہ کھیتوں کو برباد کر رہے ہیں اسے بھی لے کر آؤ آہ بات ایسی ہے کہ یہ تو چوہے کو دیکھ کر بھی بھاکھڑا ہوتا ہے اسے شکار پر کیوں جی رسوئی میں بیچ کر یہ کیا سیکھ لے گا ساتھ آئے گا تب ہی تو پتا چلے گا یہ کس کام کے لائک ہے لے کر آؤ اسے ساتھ آئے گا ساتھ آئے گا موسیقی 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 کوشن سا بند کرو جی اپنے دیو سنا ان بانوں کو اپنے سنگرہالے میں رکھو دو آنے والی پیڑھیوں کو یہ بریرہ دیں گے تمہیں دیکھتے ہی مجھے سندے ہو گیا تھا تمہاری نوٹنگی اور اس کی چاپ لوسی میں مجھے تو نہیں دکا کیا نام بتایا شیبو شیبو یہ یود میں تلوار چلائے ہوئے ہاتھ ہے ایک یودھا کا ہاتھ میں نہیں پہچانوں گی ماما کچھ کہہ رہی ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ تو ایک ناراض بارک ہے وہ بھی دیکھ لیں گے بہادر کو بلائے جائے یہ کیا ہے رات کماری جو داتوں پکڑنا نہیں جانتا ایسے بچے کے ہاتھ میں آپ نے بھالا پکڑا دی ایسا کیوں کر رہی ہے دوسری طرف بہل گھتی بچہ 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 ہے گا رات کماری کیا رات کماری بیان کرے گی کون اسے اپنے ہزے میں ستھان دے گی ہے اس نے بشان بیدے والی راج کو بار کی کوئی رکھ لیا ہے میں کیا کروں بولے 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 یہ زیوی نے مدد کا وچہ دیا اسی نے ہاتھ توڑے بہت ہوں 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 یہ دوائی پلا دینا ہے سوامی جتنے اچھی دیر لے گا اتھلی جلدی ٹھیک ہے آرے رے رے ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کے کوئی کیسے سوئے گا بولے 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 ماما کیا کہا لوری لوری سنیدی اپنے کون سنائے گا لوری اسے کون سنائے گا سنیے آپ گائیں گے لوری آپ کو نہیں آتی آپ گانے کی مجھے نہیں آتی نہیں آتی راجکماری آپ گائیں گی بھانجے کا ہاتھ ٹوٹ گیا اس دکھ میں میں کیا کیا پوچھے جاروں مجھے خود نہیں پتا بولے بم بولے اب یا کروں گا خود ہی کہوں گا لوری جو کہے وہ مئیہ کہا جو پیار جتائے وہ بابا کہا بولا ہے وہ انجان ہے جگ سے اسے کون ہے جو لاد جتائے بولے بولے لوری جو کہے وہ مئیہ کہا جو پیار جتائے وہ بابا کہا بولا ہے وہ انجان ہے لگ سے اس کون ہے جو لاد جتائے موسیقی 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 لے لو سیلو چونوں مو 지금까지 گا ناظر سوجا سنا موسیقی 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 آپ کے بھیجوں میں کہنوں کے ساتھ میں اپنی تلوار بھی بیج رہی ہوں یہ کہنے اپنے پتر کو پہنا دیجی ان سے کہیے کہ میری تلوار کے ساتھ فیوار کر لے اور گھر جمائی بن کر میرے پاس آجائے میں کھولو کی طرح ان کی دیت بھال کروں گی ویڈا مردہ کے ساتھ مہا مندری مراج وادہ ہمارے سیرابتی سے کہیے کہ وہ تورا ہی کنتا دیش پر آکرمڑ کی تیانی کریں شرکامی چڑیا کو مارنے کے لیے پرمہاستر کیوں باہو بلی اس دیش کے آس پاسی ہے ایسا سننے میں آیا ہے چیل کے ساتھ سندیش بھیج دو وہ اکیلے ہی پورے راجے کا سربناس کر کے دیش سینا کو لے آئے گا ہم نے بیفا کے سینائی بچانی چاہیے اور اس کے گھمن میں یوت کے نکاڑی بچواتی ہے دیش سینا کو بندی بنایا جائے راج ماتا کی یہ آگیا اسی کشن باہو بلی تک پہنچا دی جائے جی راج ماتا اتنا بڑا پرستاؤ بھی اتنے کروچ سے دھکرا دیا اس کارت یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہت پریم کرنے سمجھے اب پرابو مجھے ایسا سننے میں آیا ہے اور داسیوں میں بھی کانا پوسی ہے کہ راج کماری اس مند بودھی کے لیے پریم گیتگا رہی ہے وہ وہ مند بودھی ہاں پرابو اسے ہاتھی سے کچھ روات ہوں گا باہو ایک اچھا اور ایک برا سمجھار پہلے کیا سنا دونوں سنا دو کون سو سمجھار اچھا ہے میں بتاؤں گا راج ماتا نے دیو سنا اور آپ کے بیوار کے شبن میں تامبول بھیجائے مجھے کیا چاہیے میری ماتشے سے جاتی ہے لیکن راج کماری نے بڑے اہنکار کے ساتھ جواب بھیج دیا کہ انہیں یہ رشتہ سویکار نہیں یہ بھی اچھا سمجھار ہے کیسے کیونکہ وہ مجھ سے پیار کر دی ہے اس سے نہیں جو میں ہی ہوں ماما ہاتھیا اے منگوٹی پہلے تو دردر کے چلتے تھے آج بڑا سینہ تانکے چل رہے ہو کہاں جا رہے ہیں راج کماری کے پاس اتنا دوسہ حس آج یہ رات کو تم دیو سینہ سے ملنے جا رہے ہو کیوں آپ کا راج بڑے سنکٹ میں ہے کمار مرمان میں جیسا کہنا ہو کسی مجھے نام سے پکا رہے ہو ابھی سمجھانے کا سمجھ نہیں ہے میرے پاس پھٹ جاؤ تم مجھے ہاتھ لگا رہے ہو مجھے ہاتھ مجھے ہاتھ مجھے ہاتھ موسیقی 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 بچل دیو شبگامی کی سنتان جسے بھلال دیو کے نام سے جانا جاتا ہے اے اگھنڈ ماہ حشمتی سامراجے کا راجہ خراج اس راجے کے قلعان کا مہان اتردائیت وقت بھی پروک نرمان کروں گا اس پرمیش پر کو ساکشی مان کر میں شفت لیتا ہوں بلال دیو شکر واسکی 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 اور مہراج بھلال دیو کی سرمسیلہ کا دکش ملک در اپنے گھنٹر پیدا نرمہن کرتے ہوئے مجھے اگر کار بھی تیمتا پڑے تو سنگوش نہیں کروں گا راج ماتہ شب گامی دیوی کو شاشی ماند کر میں ایک چھپت لیتا ہوں مجھے اگر کار بھی تیمتا پڑے تو سنگوش نہیں کریں مجھے اگر کار بھی تیمتا پڑے تو سنگوش نہیں کریں مجھے اگر کار بھی تیمتا پڑے تو سنگوشаю موسیقی مائش مدی جب سے ہوچ سنبھالا صرف تمہارے لئے تڑھتا ہر سپنے میں تمہیں اپنے سر پر سچتا ہوا دیکھ اتنے ورشوں کے بعد اتنے شریعتنوں کے بعد تم میرے ہاتھ آئے اب مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بیٹھایا اور تم نے مجھے دھگا کر باہو بلی کو کیوں اپنا لیا اللہ اب تو تم مہاراج ہو باہو بلی کو مروا دو تمہیں روکنے والا کون ہے مروا دو یہ کسی کو مارنے کا عادش تو دے سکتا ہے لیکن اسے عمل میں لانے کا عدکار اب تک راج ماتا کے پاس ہے اس رید کو بدلنا ہوگا شیوگامی کو بدلنا شوری کبھی پشم سے ادھے نہیں ہوتا باہو بلی کو بدلنا ہوگا میں اسے پوراپ میں آستکروا کے رہوں گا تم نے ایک ساپ کو دودھ پلایا شیوگامی جو اب اپنے پھن پہلا رہا ہے ایک نئے دن وہ ضرور دس لے گا تو نے آستک میری کسی بات کا مارنے کا میری کاراڈ اب دونوں کے بیچ دنہ نا دیں مجھے اس کا بہت دکھ ہے ماں کا روٹنا تبھی تک ہے جب تک ہم انہیں ایک پوتا نہیں دے لیتے مجھے اس کا بہت دکھ ہے مجھے اس کا بہت دکھ ہے مجھے کے بہت دوری مجھے مجھے میں سے مجھے ماں 108 ۱۸ سے بہت دوڈپ كالائے بجات مہ تمہاری کوک میں بلنے والا ماہشمتی کا ادھکاری ہے دھیان رہے تم مجھے ماہ کہنے کا ادھکار کھو چکے ہو وہ یہاں صرف راج بات کا کرتب پہ پورا کرنے آئی ہے بس مجھے آنے میں دیر تم ہی ہوئی شیرنی کے پیٹ سے تو صرف شیر ہی جانبے گا ننہیں شیر کے لئے کمار نے ہی شیر کا شکار کیا ہے جانتی ہو ہی سچ ہے کمار جب ہاتھ میں باہو بلی کا دیازت رہو اور سینے میں باہو بلی کا پھرہ ہوا ساہس تمہیں کیا ایک بچہ بھی شیر کو مار کے رہے گا مہارک بنا دے دا دا ہمیں ایسی بھی شیر